جہاں کھلے عام بیچا گیا یہ زہر مبارک باد میں لانے میں ملوث نکلا اس پر کیا کہتے ہیں متعلقہ تھانے کے افسران یہ جاننے ہم اس تھانے بھی جائیں گے لیکن ابھی کچھ مزید حقائق کی کھوج مدانوی صاحب یہ بتائی گا کہ آپ دو دن سے اس جگہ پر کوریج کر رہے ہیں بہت افسوسناک واقعہ پیچ آیا ہے لوگوں کے سینٹیمنٹس کے ہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس سیچوشن کے حوالے سے جی ایسا ہے کہ اقبال عرف بالا جسے راکہ بھی کہتے ہیں یہ جھنپی نمازہ گھر ہے کیونکہ اس کے جو اہل خانہ اس کو کوئی خاص اس کے ساتھ نہیں اس کا میل ملا وہ اکیلہ بلکل یہاں پر رہتا ہے ساون مسیح نے اس کو یہ شراب لاکر ہینڈ آور کی تھی جو اقبال بالا نے یہاں پر سر عام کیونکہ اہل لاکب اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ یہاں پر رکھ کر بیجتا رہا اسے کسی نے پوچھا تین تین سور پہ چار چار سور پہ اسے وہ شاپر بنا کر شاپر بنا کر بیجتا رہا اقبال عرف بالا زہریلی شراب کھلے آم بیجتا رہا لیکن کس کی سرپرستی میں اور کون تھا ساون مسیح اور کیا کرتا تھا تھانا چٹیانا میں اور کیسے یہ زہریلی شراب ہاتھ لگی ساون مسیح کے ساون مسیح کا نام آتے ہی کئی نئے سوال کھڑے ہو گئے محکمہ پولیس پر انگلیاں اٹھنے لگیں جی یہاں پر جو ہلاک ہو چکے لوگ میں ان سے بھی کیونکہ میری ملاقات رہی یہاں پر وہ بلکل ٹھیک تھے ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ساون مسیح تھانا چٹیانا کا ملازم ہے وہاں پر خاک روب تھا یہ وہاں پر کوئی پرانی شراب جو کہ تھانے نے کسی دور میں پکڑی ہوگی وہ وہاں پر پڑی تھی اور اس کی وہ پرانی شراب وہاں سے وہ کین کی صورت کین میں ایک لے گرہا تھا اور لاکر اس نے اقبال بالا کو دی اور اقبال بالا نے وہ شراب یہاں پر سریاں فروت کی کسی اس نے اسے نہیں پوچھا اور جب وہ شراب جن جن لوگوں نے پی ہے وہ آج آپ کے سامنے ہیں کچھ تو ہوگی اقبال بالا جو مرکزی ملزم جس کو قرار دیا جا رہا ہے اس کی خود بھی دیت ہو چکی ہے بلکہ دو لوگوں کی ہو چکی ہے ساون مسیح پولیس نے گرفتار کر لیا ہوا ہے اور ابھی مزید تفتیش ان کی جاری ہے